اسلام علیکم آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بیسٹ مارکیٹ یعنی کہ اس ٹائم جو ہے نا وہ ورلڈ کے اندر کافی ساری مارکیٹ جو نا ٹریڈنگ کی جو نا ورک کر رہی ہیں لیکن ہم لوگ نے یہ دیکھنا ہے ان میں سے ہمارے لیے جو نا سیوٹیبل کونسی ہے کونسی مارکیٹ جو نا اس کی کنڈیشن ہمارے حساب سے ہیں ٹھیک ہے آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ویسے تو کافی ساری ہیں مارکیٹ جو نا تو لیکن ہم لوگ جو نا کچھ چند ایسی مارکیٹ جو کافی زیادہ جو نا وہ مارکیٹ کے اندر این ہے ہم میں ان کے بارے میں نا آپ لوگوں کو بتاؤں گا پہلے ٹھیک ہے پھر ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم لوگ نے ان مارکیٹ میں سے کس مارکیٹ کا ساتھ جو نا وہ آگے چلنے ہیں ٹھیک ہے پھر باقی اگلی پریل ساری جو نا وہ ہم لوگ اسی مارکیٹ کے اوپر بنائیں گے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس ٹائم تین مارکیٹ جو نا وہ کون کون سی رن کر رہی ہیں سب سے پہل مارکیٹ اس کا لوگوں کو جو نا کافی سارے لوگوں کو پتا ہے لیکن اتنی زیادہ ویرنس نہیں ہے اس کی کم مارکیٹ ہے وہ پتا ہے اور تھرڈ جو نا یہ ہے۔ کرنسی اس کا آپ لوگ کو پتا ہوگا آج کل جو نے اکسل لوگ ذکر کرتے ہیں بائننس والٹ چل رہا ہے بیٹ گیٹ چل رہا ہے کافی سارے والٹ ہیں ان کے اندر جو نا یہ کرنسی وہ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ان تینوں مارکٹ کا تھوڑا تھوڑا میں آپ لوگ انٹردیکشن دیتا ہوں کہ بیسیکلی ان کے اندر جو نا وہ کس کس طرح جو نا وہ ٹریڈ ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں ڈیسائیڈ ہی کریں گے کہ ہم نے ان تینوں میں سے کون سی مارکٹ جو نا اس کو چوز کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا ٹریڈنگ جو نا بیسیکلی یہ کتنے طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے الگ جو نا وہ کوئی اور ٹائپ بھی ہو ٹریڈنگ کی یا کسی اور سٹائل کی ٹریڈنگ بھی لیکن مجھے اس ٹائپ جو نا وہ دو طرح کی ٹریڈنگ کا جو نا وہ پتہ ہے ایک ہوتی ہے سپورٹ اور ایک ہے فیوچر ٹھیک ہے اگر میں سپورٹ کی بات کرو نا میں جس آپ لوگوں کو ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں جیسے گولڈ ہے نا میں نے کیا کیا ہے کہ مجھے میں اگر آپ لوگوں کو ریال ٹائم میں جو نا ایک ایسیمپل دوں پاکستان کے اندر میں کہوں گو بھی اس ٹائم جو نا ایک لاکھ اسی زار کا گولڈ ہے میں نے وہ کیا کیا میں نے اونلین بائی کر لیا میں نے بائی کر لیا میں نے اس کی فل پیمنٹ کیا ایک لاکھ اسی ہزار میں نے اس کی فل پیمنٹ جانا وہ پی کیا اب میں اس کو جانا وہ رکھ لیتا ہوں اپنے پاس چھ مہینے کے بعد سکس منتر آفتر سکس منتر میں کیا کرتا ہوں اس کو جانا وہ سل کر دیتا ہوں اب میں جب بیجنے جاتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے اس کی جو قیمت ہے نا اس ٹائم وہ چل رہی ہے ٹو لاکھ ٹھیک ہے ٹین تھوزن ٹھیک ہے یعنی کہ دو لاکھ دس ہزار جو نا اس کی اس ٹائم مارکٹی کے اندر قیمت ہے میں اس کو جانا وہ بیچ دیتا ہوں اور مجھے جو نا تھرٹی تھوزن بچ گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے بیسیکلی سپورٹ ریڈنگ یعنی کہ اس کے اندر مجھے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لینا پڑا ٹھیک ہے جتنی دیر گولڈ ہے میرے پاس پڑھا رہا اس کی ویلیو جو نا وہ کم یا زیادہ نہیں ہوئی جتنی ویلیو پہ میں نے لیا اس دن مجھے جا کے پتا چلا جس دن میں نے اس کو بیچ دیا جس دن میں نے لیا اس دن وان ایٹی تھی ٹھیک ہے اور جس دن میں بیچنے گیا ٹو ٹین تھی اور مجھے اس دن پتا چلا کہ بھی اس میں جو نا وہ تھرٹی تھوزن کا ڈفرنس آ گیا مجھے کوئی چارجز نہیں دینے پڑے میرے اوپر کوئی چیز جو نا وہ پلائی نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا جس میں نے لیا اور اس کو سیل کر دیا ٹھیک ہے یہ ہو گئی میری سپورٹ ریٹنگ اب اگر میں یہی چیز بات کروں فیچر ٹریڈنگ کی بھئی فیچر ٹریڈنگ میں میں کہتا ہوں کہ میں جو نا وہ گیا مجھے اس اب سے پہلے میرے اوپر ایک کنڈیشن لگا دی جاتی ہے کہ بھی آپ لوگ جو نا منیمم دس لاکھ کا جو نا وہ گولڈ خرید سکتے ہو اس سے کم کا آپ گولڈ نہیں خرید سکتے میں نے دیکھا یار میرے پاس تو پیسے ہی ایک لاکھ سیز آ رہا ہے اب میں کس طرح جو نا وہ باقی جو نا وہ پورے کروں گا وہ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ یار میں نہ آپ کو کچھ منی جو نا وہ ادار دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ دو لاکھ ڈالو باقی آٹھ لاکھ میں آپ کو دیتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ کہے گا کہ بھئی پھر اس طرح ہے کہ اگر میں آپ لوگ کو آٹھ لاکھ دوں گا نا تو اس میں کنڈیشنز بھی میری چلیں گی میں اس کو بولتا ہوں ہاں بھی کیا کنڈیشنز ہے وہ کہے گا کہ بھئی اگر آپ نے لے کے اس کو رکھ لینا نا تو میں آپ کو ڈیلی اس پر چارج کروں گا یعنی کہ اگر آپ نے اس کو چھے ماہ رکھا نا تو میں ڈیلی آپ کو ایک روپیہ جانا اس کا چارج کروں گا آپ کو ڈیلی مجھے ایک روپیہ دینا ہے کنڈیشنز کے اوپر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ مجھے آٹھ لاکھ دیتا ہے میں دو لاکھ ڈالتا ہوں اور میں دس لاکھ کا گولڈ سگید لیتا ہوں ٹھیک ہے کہاں میں نے ایک لاکھ سیزار کا گولڈ بائے کیا ٹھیک ہے لیکن اس میں پیمنٹ ساری میری اپنی کی سپورٹ کے اندر ہے فیچر میں دو لاکھ میں نے آٹھ لاکھ اس نے دی ہے دس لاکھ کا گولڈ گولڈ تو زیادہ آگیا نا ٹھیک ہے اب دس لاکھ کا مجھے پائنٹ کو لے جائے نا وہ مل جائے گا کل جب مہنگا ہوگا تو میں کیا کروں گا جب اس کو سیلنگ ہوں گا تو مجھے پروفٹ کیا ہوگا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ پروفٹ زیادہ کیوں ہوگا ہے کیونکہ ساتھ میں مجھے کسی بندے نے آٹھ لاکھ آمونٹ بھی ادار دی تھی اب دوسری چیز کیا ہوتی ہے اس کے اندر پھر اس کے اندر ایک فرق یہ ہے سپورٹ سے کہ جب گولڈ کی قیمت ایک لاکھ اسی ہزار ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ایک لاکھ جتر ہزار ہوئی نا تو فورن سے آپ کے والٹ سے پانچ ہزار کم ہو جائے گا آپ کی جو امونٹ ہی نا آپ کے پاس اس سے پانچ ہزار ختم ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بھی سیل کرتے ہو تو آپ کو پانچ ہزار کا لاؤز ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ہوتا کیا ہے کہ قیمت کم ہوتے 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 50.000 پہ آگئی ہے ٹھیک ہے پچھاس ہزار کے اوپر آگئی ہے جب یہ قیمت 50.000 پہ آگئی ہے نا تو وہ بندہ جسے آپ کو منی ادار تھی نا وہ کہتا ہے کہ اگر اس کی قیمت اتنی کم آجاتی ہے 50.000 پہ ٹھیک ہے تو میں آپ کا یہ ڈیل جو نا وہ کیمسل کر دوں گا آپ کی ساری امونٹ میری ہو جائے گی ٹھیک ہے اور میں اپنا 8 لاکھ جو نا وہ بھی رکھ لوں گا یعنی کہ آپ کے سارے کے سارے پیسے کیا ہو گئے زائع ہو گئے یعنی کہ جس طرح مارکیڈ کی قیمت اپ یا ڈاؤن ہو رہی ہے آپ کا پیسہ اسی طرح کم یا زیادہ ہو رہے لیکن سپورٹ کے کیس میں آپ کا پیسہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا وہ آپ کے پاس گولڈ ایک طولہ آگیا ہے آپ ساری زندگی اس کو رکھ لیو چاہے وہ زیرو ہو جائے اس کی ویلیو مائنس ہوتی تو نہیں ہے لیکن زیرو بھی ہو جائے وہ آپ کے پاس پڑا ہے ایک طولہ ہی رہے گا لیکن فیوچر کے اندر اگر اس کی ویلیو کم ہوتی ہے کنڈیشنز کچھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں جس بند نے آپ کو منی دار دینی ہے اگر وہ کنڈیشنز کے اوپر ویلیو آگئی تو وہ آپ کی ڈیل کینسل کر دے گا آپ کے سارے پیسے اس کے ہو جائیں گے صرف یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے اس کا یہ ہے کہ سپورٹ کے اندر چیز لے کہ آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کا اپر کوئی کمیشن ہی کوئی کچھ نہیں ہوتا لیکن فیوچر کے اندر آپ لوگ کی ویلیو ساتھ ساتھ اوپر یا نیچے ہوتی ہے پورٹ ریڈنگ یہ بہت کام ہے یہ صرف کرپٹو کرنسی کے اندر آپ لوگ کو نظر آئے گی دیکھنے میں جس کے اندر آپ لوگ کچھ کوئن لے کے رکھ لیتے ہو ایک بندہ ہے اس نے دیکھا ہے کوئن کی قیمت بڑی کام ہے میں پانہ ڈالر کے دس ہزار کوئن لے کے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے پانہ سال پڑے رہے ہیں دس سال پڑے رہے ہیں ایک دن آئے گا ان کی ویلیو جو نا واپت جائے گی مجھو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن فیوچر کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی فیوچر کے اندر آپ لوگ کیا کرتے ہو آپ لوگ چیز لیتے ہو پانچ یا دس پندرہ منٹ کے بعد اس کو لیتے ہو اس میں آپ کو پروفیٹ آ رہا ہے یا لوس اور آپ اس کو سیل کر دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کے اندر بیسکلی فرق ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ فرق سمجھ آ جاؤ گا اب ہم لوگ آتے ہیں کہ ان مارکیڈ کے اوپر فور ایکس بیسکلی کیا ہے ڈیریو مارکیڈ کیا ہے ٹرپٹو کرنسی جو نا وہ کیا ہے یہ تینوں مارکیڈ جو نا بیسکلی اوپر والی دونوں جو نا یہ فیوچر پہ چلتی ہیں اور جو تھرڈ ہے نا اس کے اندر کچھ والیڈ جو ہم لوگ جس طرح میں ذکر کر رہا تھا بائنس بیٹکٹ اس کے اندر جو نا آپ لوگوں کو دونوں اوپشنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں سپورٹ بھی اور فیوچر بھی ٹھیک ہے اگر میں فور ایکس کی بات کروں نا تو میں آپ لوگوں کو فور ایکس کے اندر اس کی مارکیڈ دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھئے گا یہ فور ایکس ہے ٹھیک ہے فور ایکس کے اندر جو نا وہ ہوتا کیا ہے دیکھیں دنیا کے کوئی بھی مارکیڈ آپ اٹھا لیں گے نا چارڈ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسا ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ چارڈ جو نا یہ بیسکلی یہ جو کینڈلز ہیں نا یہ ڈیٹا ریڈ کر کے آپ لوگ کے کاؤنپور دیتی ہیں یہ ہمیشہ ہر مارکیڈ کی ایسی ہی رہیں گی اگر ہم لوگ بات کریں نا تو بھئی یہ اس کے اندر فور ایکس کے اندر ہے کیا دیکھیں فور ایکس کے اندر کچھ کرنسی پیرز ہوتے ہیں جیسے ڈالر ہو گیا پاؤنڈ ہو گیا یورو ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی بی بی جی پی وائی یعنی کہ جیپنیز کرنسی ہے کچھ اور کرنسی ہے انڈین کرنسی ہے پاکستان کرنسی ہے ڈیفرنٹ چائنی کرنسی ہے چائنیز ٹھیک ہے ساری کرنسیز جو نا وہ ان کے پیرز ہوتے پیرز آپس میں نہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک پیر جو ہے نا وہ آپ جس طرح کہہ لیں جیسے یہ یو ایس ڈی سی ای ڈی ٹھیک ہے یہ امریکن اور یہ کینیڈین ڈالر کا جو نا ایک پیر بنا ہوگا ٹھیک ہے ان دونوں میں جو ہے نا بعض آپس میں لڑائی ان کے چلتی جاتی ہے جس کے ویلیو آپ کو ہوتی ہے تو مارکٹ اوپر چلے گی اگر ایک کی ویلیو کم ہوگی تو مارکٹ نیچے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کا جو ہے نا وہ بھی دینا سیکنڈ کر لیتے ہیں ابھی لگائی ہے جو ہے نا دو منٹ تین منٹ کے بعد جو ہے نا اس کو سیل کر دیں گے لگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس کے اندر چیزیں کون کونسی ہیں یہ دیکھیں ذرا کرنسی پیرز ہیں پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ لوگ میٹلز آ جاتے ہیں جیسے یہ دیکھیں گولڈ ہے سلور آ گیا آپ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آئل آ جاتا ہے پھر اس کے لئے اور بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ سارے پیرز ہیں ٹھیک ہے لیکن سارے پیر جو ہے نا ان کی نیچر ایک جیسی ہے یا ان کی ویلیو کم ہونی ہے یا ان کی ویلیو زیادہ ہونی ہے ٹھیک ہے یہ بیسکلی آپ لوگ کی فور ایکس ہے فور ایکس ایک مارکیٹ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر جو ابھی آپ لوگ کو جو ہے نا یہ نظر آ رہی ہے مارکیٹ یہ بیسکلی جو ہے نا ہے کہ بروکر یوز کر رہا ہوں ایکسٹرین فور ایکس آپ لوگ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو اس کے لئے ڈیفرنٹ بروکرز ہیں ایک پہلے مارکیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے اندر اصل چیز چل رہی ہے پھر چھوٹے چھوٹے بروکرز بیٹھے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں آپ کی ڈیل کرواتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا کہ آپ لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو وہ پیسے آپ لوگ کو دعا دے کے مارکیٹ ساتھ ڈیل کرواتے ہیں تو بیسکلی یہ بروکر کا نا یہ کام ہو ٹھیک ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ لوگ کو بہت زیادہ ڈالر چاہیے اپنی ٹریڈ کرنے کے لئے تو پھر ہم لوگ جانا انہی بروکرز کا سہارا لیتے ہیں لیکن ان کو ہم لوگ جانا وہ ڈیٹیل میں آگے آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے کہ فورکرز کے اندر یہ کس طرح جانا وہ ورک کرتے ہیں ابھی صرف آپ لوگوں نے اتنا دیکھنا ہے کہ فورکرز مارکیٹ کے اندر یہ اس طرح کے پیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ جانا وہ ٹریڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر جانا وہ دو طرح کے انیلسیز جلتے ہیں انیلسیز اب کیا ہوتا ہے انیلسیز کا سب کو پتا کر جسٹ ان کیس میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک لائن لگا دی ہے یہ والی ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ جب اس لائن سے نیچے تھی تو نیچے کو جا رہی تھی اب اس کو بریک کر گیا تو اب یہ اوپر کو جائے گی یہ میں نے ایک انیلسیز کر لیا اپنا ٹھیک ہے میں اس کو بولتا ہوں ٹیکنیکل انیلسیز تھوڑی دیر کے بعد ایک نیوز آ جاتی ہے جی امریکہ نے ایک نئی کوئی پولیسی لانچ کر دیا اس کا بڑا دنیا کو فائدہ ہوا ڈالر جانا سٹرونگ ہوگا تو مارکیٹ اوپر جانا شروع ہوگی یہ فنڈامیٹل کی ویسے اوپر گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ دو طرح کے انیلسیز ہوگا ایک ٹیکنیکل انیلسیز اور ایک فنڈامیٹل انیلسیز ٹیک ہے ٹیکنیکل انیلسیز اس طرح لائنیں وغیرہ لگا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن جو فنڈامیٹل انیلسیز ہوتے ہیں وہ جو مارکیٹ کے اندر کوئی بھی چل رہی ہے نیوز اوپر کی بیس پہ ہوتے ہیں کوئی وار آ گئی ہے کوئی اچھا ایونٹ آ گیا ہے یا کسی انہوں نے کوئی ایسی اپنے کنٹری کے اندر سبسیٹی دے دیا جس کی وجہ سے جو نا وہ ڈالر انکریز ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں اس وجہ سے جو نا وہ مارکیٹ آپ یہ ڈاؤن جاتی ہے ٹیک ہے تو یہ سٹوری ہے ساری فور ایکس کی اب اگر آپ لوگ کو میں دوسری سٹوری دکھاؤں نا وہ ہے ڈیریو کی ڈیریو جو ہیں وہ بھی بالکل فور اکس کی طرح کی ایک مارکیٹ ہے ٹیک ہے ڈیریو ایک بروکر بھی ہے ڈیریو ایک مارکیٹ بھی ہے یہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈیریو بروکر بھی ہے ڈیریو مارکیٹ بھی ہے ڈیریو کے اندر ڈیریو کے علاوہ اور کوئی بروکر یا مارکیٹ نہیں ہے ٹیک ہے یہ خود ہی مارکیٹ ہے اور یہ خود ہی بروکر ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگونے ذہن میں رکھیں گے بگر اس کے اندر میں پیرز کی بات کروں اس کے اندر کونسی کرنسی یوز ہوتی ہے یا اس کے اندر جو نا وہ کس قسم کی پرودیکٹس ہیں جن کو ہم لوگ ٹریڈ کرتے ہیں وہ آپ لوگ دیکھیں درہا اچھا یہ دیکھیں درہا اس کے اندر اس کے اندر نا رفی سارا چیزوں کا جو نا وہ فرق ہے اس کے اندر نا ڈیفرنٹ طرح کی پرودیکٹس ہیں اس کے اندر ہم لوگ نے دیکھا تھا ہر پروڈیکٹ جو نا وہ ایک ہی طرح کی ہے یا اوپر جائے گی یا نیچے جائے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر پروڈیکٹ جو نا وہ ڈیفرنٹ ہے اس بروکر کی نا کچھ اپنی نائی ہوئی پروڈیکٹس ہیں جیسے اگر میں آپ لوگ کو یہ دکھاؤں جو اس کے اندر سب سے زیادہ فیمس ہے نا وہ ہیں بوم اینڈ کریش یعنی کہ بوم اینڈ کریش کی اگر میں آپ لوگ کو بات بتاؤنا اس کے اندر سپائیک لگتے ہیں جیسے ان کی ایک مو فکس ہوتی ہے اگر میں بوم کی بات کرتا ہوں بوم یعنی کہ یہ اوپر کو سپائیک لگاتی ہے یہ اس کی جو نیچے کو مو ہے نا یہ فکس ہے اس نے ہر سیکنڈ میں جو ہے نا ایک بپ نیچے موکن ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس نے اوپر موکن ہے نا یہ دس بپ بھی موکن کر سکتی ہے یہ پندرہ بھی کر سکتی ہے یہ تیس بھی کر سکتی ہے یہ چالیس بھی کر سکتی ہے یہ ایک ٹائپ ہے ایک پروڈکٹ ہے کہ اس طرح جو ہے اگر آپ لوگ کریش پروڈکٹ اس کی لیں گے اس میں بھی وہی کام ہوگا لیکن کریش کے اندر نیچے کو سپائی کے لگتے ہیں پھوم کے اندر اوپر کو سپائی کے لگتے ہیں اگر آپ اس کے اندر سٹیپ ان ڈیکس لیں گے تو یہ فور ایکس کی طرح کا ایک پیر ہے یہ بیسکلی اوپر کو بھی موگ کرتا ہے اور نیچے کو بھی موگ کر رہا ہے اب اس کی ویلیو جانا وہ لوڈ ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بالکل فورکس کی طرح ہے یہ اوپر کو بھی موو کرتا ہے یہ نیچے کو بھی موو کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک وولٹیلٹی نام کے پیرز ہیں کچھ وہ بھی اسی طرح ہے بالکل وہ بھی فورکس کی طرح اوپر کو بھی موو کرتے ہیں اور نیچے کو بھی موو کرتے ہیں لیکن یہ فورکس سے الگ ہیں فورکس کے ساتھ نہیں چلتے ہیں میں آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ فور ایکسے مارکٹ کس طرح جو ہے نا وہ الگ ہے ٹھیک ہے ان کے فائدہ نقصان پر تو ہم لوگ بعد میں آئیں گے بھی میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا یہ کس طرح جو ہے نا اسے الگ کس طرح سے ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں نے تین طرح کے پیرز دیکھ لیں گے پھر اس کے بعد رینج بریک ہے پھر اس کے بعد جمپ ہے یہ ڈی ایکس نائن ہنڈڈ ہے یہ آپ لوگ سارے خود دیکھ لیں گے ٹھیک ہے کچھ لمبے والا موو کرتے ہیں کچھ جمپ کے ساتھ موو کرتے ہیں کچھ وہ سنو سنو سارا دن موو کرتے ہیں پھر ایک دن بڑی موو دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان سب کی خصوصیت ہیں ہے اور اس کے اندر اگر میں انیلسز کی بات کروں تو یہ سب سے بڑا فرق ہاتھا اس کا اور فور ایکس کا اس کے اندر جیسے میں اگر یہ اس کی بات کروں اور میں یہاں پر انیلسز کروں آپ لوگ صرف اور صرف اس کے اندر یہ اس طرح لائن لگا کے سپائی کیچ کر سکتے ہیں بس اس کے اندر نیوز امپیکٹ نہیں کرتی ہیں یعنی کہ پوری کی پوری دنیا تباہو پر بعد لانا کرے ایسا ہو پوری کی پوری دنیا اوپر نیچے بھی ہو جائے نا کچھ بھی ہو ٹھیک ہے تو جو ہے نا آپ لوگ اس کے اندر کوئی بھی فرق نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے ایک چیز ایک چیز میں اور آپ لوگوں دکھاتا ہوں یہ جارا آپ لوگ گولڈ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جوٹی چھوٹی کینڈلز لگی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آ کے مارکٹ ڈیڈ ہو گئی تھی یہاں پہ آ کے تھوڑی بڑی لگی ہیں پھر یہاں پہ آ کے رک گئی پھر رک گئی پھر یہ لمبے والی لگی ہیں یہ رات کے ٹائم کی کینڈلز ہیں ٹ ایک ہے رات ٹائم والیم اس کے اندر بالکل کم ہو جاتا آپ رات کو اس میں ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کے مووو ہی نہیں ہوتی ہے مارکٹ ایک جگہ پہ آگے روک جاتی ہے ٹھیک ہے پھر جب صبح نیوز آتی ہے جب مارکٹ اوپن ہوتی ہے پھر ایک لمبی موو مطلب اس طرح کے اندر والیم آتا ہے پھر جب نہیں مطلب کوئی ٹائم جس ٹائم نیوز کا ٹائم نہیں ہوتا تو مارکٹ اس طرح جو ہے نا وہ تھوڑا سلو سلو مووو کرتی ہے نیوز کے ٹائم میں مارکٹ اس طرح لمبے والا مووو کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنے طرح کا فیز ہے اس کے اس نے نیوز کے اوپر اور طرح موو کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیکنیکلز کے اوپر اور طرح موو کرنا ہے رات کو اور طرح موو کرنا ہے بھن کو اور طرح موو کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں ڈیریو کی بات کروں تو ڈیریو ہفتے کے ساتوں دن اور ٹوانٹی فور آر ایک ہی طرح کا موو کرتی ہے اس کی موو کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ میں میں یہی کہتا ہوں کہ آپ پورے ہفتے میں جب آپ کا دل کرے آپ اٹھ کے اس کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور فور ایکس جو ہے نا وہ دو دن مارکیٹ جو ہے نا وہ آپ لوگ کی کلوز بھی رہتی ہے سیٹیڈے اور سنڈی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر ساتھ میں کرپٹو کرنسی کی میں بات کروں کرپٹو کرنسی جو ہے نا وہ ہمارے ہم لوگ اپنی فیلڈ میں اس کو لے کے آتے نہیں یہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے بیسکلی جو کمپیریزن بنتا ہے نا وہ فور ایکس اور ڈیریف کا ہی بنتا ہے کرپٹو کرنسی کے اندر ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے کوئنز بائے کر کے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے اندر بھی ہم لوگ فیچر ٹریڈ کر سکتے ہیں کچھ کوئن کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹکوئن کو بائے کر لیا تھوڑا سا اوپر گیا پھر اس کو سنڈ کر دیا ٹھیک ہے لیکن یہ جو پیرز ہیں نا یہ آپ لوگوں کو فور ایکس کے کسی بھی بروکر کے اندر ملے جائیں گے اس کے جو آپ لوگ کا ایتھر کوئن ہو گیا یا بیٹکوئن ہے ٹھیک ہے اور بڑے کوئن ہے بین بی پھر وہ تو بنینس کا اور بھی بڑے کوئنز ایسے ہیں جو آپ لوگ کو فور ایکس کے اندر کسی بھی بروکرنا آپ لوگ کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں بات کروں نا تو ان دونوں مارکیڈ کے اندر جو اچھی مارکیڈ کونسی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا مین پرپس آج ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے دیکھیں فور ایکس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اس کے اندر دو اتناک انیلسیس کرنے پڑتے ہیں فور ایکس کے اندر نا آپ لوگوں کو نیوز بھی دیکھنی پڑتی ہے اور ٹیکنیکل بھی کرنے پڑتے ہیں اور یہ بھی دیان رکھنا پڑتا ہے کہ آیا جو فرائی ڈے آیا سیچڈے آیا سنڈے آیا مارکیڈ چلے گی کہ نہیں چلے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ملٹیپل بروکرز جو ہیں نا وہ مین ایشو ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک بروکر ہے جو ہیں نا وہ اس کے ساتھ ڈیل کر لی ہے کرتو آپ لوگ فور اکسی رہے ہیں لیکن آپ بروکر اے بی سی بروکر کے ترہو ٹریڈ کر رہے ہیں اب وہ بروکر آپ کا ویڈرہ روک دے ٹھیک ہے آپ مارکیڈ کو کچھ ہی نہیں کہہ سکتے ٹھیک آپ لوگوں کو جسٹ بروکر کے ساتھ ہی جو ہیں نا وہ اب باتیت کرنے پڑے گی یا ہمارا ویڈرہ اوپر کر دیں یا آپ میں ہمارا ڈیپوزٹ روک لی ہے یا جو ہیں نا وہ میرے ساتھ کچھ بھی جو ہیں نا وہ مارکیڈ کے اندر ایشو ہو گیا ٹھیک ہے فور اکس کے اندر سب سے بڑا ایشو سب سے بڑے لوگوں کو یہ ہی آتا ہے نا یہ کون سا بھوک کر جانا ہم لوگ چیوز کریں ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میں فور اکس اور ڈیریو دونوں کرتا ہوں مجھے دونوں ہی اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آج یہ ڈیسائیڈ کرنے والا ہوں کہ ایک نیا پتہ جو مارکیڈ کے اندر آتا ہے نا اس کو بیسیکلی کون سی جو ہے نا وہ مارکیڈ پریڈ کرنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن ڈیریو کے اندر یہ ایشو نہیں ہے ڈیریو خود ہی مارکیڈ اور خود ہی بروکر ہے اور میں اس کو تقریبا پچھلے تین سال سے یوز کر رہا ہوں مجھے کوئی ایشو جو ہے اس کے اندر نہیں ہے فور اکس کے اندر بھی نہیں ہے ابھی تک الحمدللہ اس کے اندر بھی کوئی نہیں آتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی دوسری چیز فور اکس جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فور اکس جو ہے نا وہ کھڑا سلو موو کرنے والی مارکیڈ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو چانس دیتی ہے اگر آپ یہ غلط ٹریل لگا لیتے ہو وہ آپ کو جو ہے نا وہ چانس دیتی ہے نکلنے کا تو ڈیریو ہے نا یہ کمپیرٹیو لی اس کے فور اکس کے یہ تیز مارکیڈ ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ مارکیڈ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک اس نے جو ہے نا وہ ایک گھنٹے گھنٹر موو دے دی ہے اور فور اکس ہو سکتا ہے کہ اتنے پپ کی موو جو ہے نا اس کو ایک ویک لگا دے ٹھیک ہے فور اکس کی نسبت یہ مارکیڈ تیز ہے اسی وجہ سے لوگ اس کے اندر زیادہ لاؤس بھی کرتے ہیں اپنے لانس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اگر میں کہوں نا کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں تو میرے اس حال میں ڈیری اس ٹائم کی بیسٹ مارکیڈ ہے انہیں نئے آنے والے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے حال بتا سیکھنی پڑے گی آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ فور اکس بھی کر سکتے ہیں ڈیری دیکھیں ایک بروکر پر ڈیبینڈ کر رہی ہے کال کو بروکر کہیں چلا جاتا ہے یہ تو مارکیڈ ہی ختم ہے لیکن فور اکس ایسے نہیں ہے وہ ایک انٹرنیشنل مارکیڈ ہے کئی ملکوں کے اندر وہ ریجیسٹر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر زیادہ زیادہ کیا ہوگا بروکر باگ سکتا ہے لیکن مارکیڈ نہیں باگ سکتی وہ ایک سیف طریقہ ہے اس لیے جانا وہ 90% ٹریڈر ہمیشہ فور اکس کو پیفر کرتے ہیں آپ لوگ بھی پہلے ڈیری سے سیکھ لیں اپنے آپ کو ٹرینڈ کر لیں اس کے بعد آپ لوگ بھی جانا وہ فور اکس کے اندر شپ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جانا میں نے آپ لوگ کو بتا دی نہیں ہے تو باقی ہم لوگ جانا وہ سٹارٹ کریں گے اس کی جانا وہ ہم لوگ لی بھی ایکس کیا کریں گے اور جی پتنے بھی انیلسیس ہیں کیسے جو ہیں ہم لوگ انیلسیس کرتے ہیں márget کے اندر مارکیڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر desses کو نبینے کیسے بنادے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اکاؤنٹ کیسے بنانا اے semester م� Ik Master چیزیں جیس WHATASE شکنے کے اندر اندر لیس کس فٹ آ길ے ہیں تو لاسٹ میں اگر آپ لوگ کا کوئی question ہو تو آپ لوگ comments کے اندر مجھ سے جو ہےنا وہ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ اپنی رائے بھی دیے سکتے ہیں کہ forex best ہے یا جو ہےنا وہ derivative best ہے جلدی سے چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کو press کر لیں تاکہ جیسی نیو ویڈیو upload ہو آپ لوگ کو فوراں سے پتا چل جائے اور جو لوگ real trading کرنا جا رہے ہیں ابھی آپ لوگ کو screen کے اوپن ایک playlist نظر آ رہی ہے daily market analysis کے نام سے اس playlist میں میں daily market analysis کر کے ویڈیو upload کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ کے میرے ساتھ real trade کر سکتے ہیں